تو دوستوں آج بات کرتے ہیں سیبل اسکور کے بارے میں جب بھی آپ کسی کمپنی کو جوان کرتے ہویا ہے کوئی بھی ملٹینیٹنل کمپنی اگر آپ جوان کرتے ہو کہ اس میں سیبل اسکور بھی چیک ہوتا ہے بسیکلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یا جو کریڈٹ کارٹ کمپنی ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں یعنی کریڈٹ کارٹ بنانے سے پہلے یہ کمپنیز بھی چیک کرتے ہیں تو دوستوں میں بتا دوں سیبل اسکور آپ کے لائف آلماس ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر سیبل اسکور اچھا ہے تب بھی آپ کو اچھے کریڈٹ کارٹ ملے گا آپ کا سیبل اسکور اچھا ہے تب بھی آپ کو لون ملے گا لیکن یہ آپ کی پرسنل یہ آپ کی کچھ پرسنل پرابلم سہیں آپ کی جوب سے ریلیٹیڈ یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہ آپ کا پرسنل ڈاکومنٹیسا ہے اگر آپ یہ سوچ رہو کہ نہیں کمپنی میں جائیں گے کمپنی کو جوائن کریں گے تو وہ میرا سیبل اسکور چیک کریں گی تو ہوتا کیا دوستو نا دیکھو کمپنی کو جب آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے 주ہ رہا تو ان کو مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس 10 لاکھ کا لست شہر ہے 50 کا لون شہر ہے یا 50 ازار کا لون شہر ہے آپ کے پاس کریڈ کردٹ ہیں کی بہر نہیں یا آپ کریڈ کردٹ کرتے ہو کی نہیں کرتے ہو اگر آپ نے انٹرویویو نہیں دیٹے ہو لوگے ہونے تو آپ نے دیکھا ہو تو کبھی اس طریقے کہ серьج کے منٹ میں بات splitidad نہیں آتے آیا یا اچار آپ سے نہیں پوچھتی ہے تو دوستوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کمپنی وہاں پہ صرف آپ کو لے رہی ہے آپ سے کام کرانے کے لیے اور آپ کو سیلری دینے کے لیے نہ کی آپ کا سیبل سکور دیکھے گی یا آپ کتنا پیسہ کھرچ کرتے ہو یا آپ کہاں انویسٹ کرتے ہو نو مائٹر نو مائٹر دسوز کمپنی ایک چلی سو یہ کمپنی کا کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت سارے کمینٹس کی ہیں میں نے ایک چلی دیکھے ہیں کہ آپ نے اس پر ڈالا کی کمپنی سیبل سکور بھی چیک کرتی ہیں اور کیا کمپنی سیبل سکور چیک کرتے ہیں تو میرے دوست ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی سیبل سکور نہیں چیک کرتی ہے لیکن ہاں یہ آپ کا پرسنال ہو جاتا ہے کبھی آپ لون لیتے ہو اور کبھی آپ کے ریڈیٹ کارڈ بنواتے ہو تو آپ کا یہ سیبل سکور وہاں پہ چیک ہوتا ہے جیسے لون لینے کے لیے ہم لوگ آئی ٹی آر فارم وغیرہ بھی فیل کرتے ہیں کیاکہ اچھا لون مل سکے یا فیوچر میں لون اگر کبھی لینا ہو تو اس کی پرابلم نہ ہو لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی بھی سیبل سکور کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو چیک بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اندہ لاشت وہ آپ کا ایک پرسنال میٹر ہوتا ہے جس میں کمپنی کو نہیں پڑنا ہوتا ہے جب آپ لون وغیرہ لیتے ہو یا کریڈٹ کارڈ بنواتے ہو تو آپ کی کمپنی کے اینڈ سے بھی ایک ویریفکیشن ہوتا ہے مطلب کمپنی کے اینڈ سے بھی جب اس کو آلاو کرتے ہیں تب ہی آپ کو اس میں لون ملتا ہے کریڈٹ کارڈ ملتا ہے لیکن اس میں ایسا تو نہیں کہ آپ دس پندرہ بیس لاکھ آپ نے لون لے لیا آپ لون لے کے بگ گئے تو آپ کی کمپنی بھرے گی یا وہ کمپنی کے پاس جائیں گے بولیں کہ نہیں اس بندے نے آپ کی کمپنی میں جب جاؤ کرتا تھا تب اس بندے نے اتنا لون لیا تھا اور وہ ابھی نہیں پی کرتا ہے تو آپ دو دو ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ سیبل اسکور کا کوئی مطلب بھی نہیں آتا ہے تو سیبل اسکور آپ کا کچھ بھی ہو مائنس میں ہو ساتھ سو کے نیچے ہو ساتھ سو کے اوپر ہو نو سو ہزار ہو یا تین سو ہو تو اس سے کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ کے مائنے میں یہ چل لائکنی یا میرا سیبل اسکور خراب ہے اور مجھے ہو سکتا جاب نہ ملے یا میرا انٹرویو نہ ہو یا مجھے بیگراؤنڈ وریفکیشن میں نکال دیں تو میرے دوست ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ بے فکر ہو کہ جاب سچ کرو سیبل اسکور کا کوئی مطلب نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک نہیں ہے 99.99% ابھی تک سیبل اسکور کا کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی مطلب نہیں ہے 0.1% اگر کہیں کمپنیز ہوں گی ساید جو مجھے آئیڈیا نہیں ہوگا 0.1% اگر ہوتا تو ساید مجھے اس چیز کے بارے میں پتا ہوتا بات مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ نہیں ابھی ہوگا یا کوئی کمپنی بھی سیبل اسکور چیک کرتی ہوگی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کر اچھا لگا تو لائک سیر اور چینل سبسکرائب ضرور کریں میران آمین شوپا میمیل توب نیچی ویڈیو میں تل دن have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here